السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شاہد رزا افتمام ناظرین کا خیر مخدم کرتا ہوں میری طرف سے ایڈوانس میں افتمامی حضرات کو عید بہت بہت مبارک ناظرین بیان کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں کہ عید کی روز یہ سترہ سنتیں ہیں ان سترہ سنتوں کو ضرور اپنائیے گا تو بہت سارے سواب ملیں گے آپ کو تو آئیے ناظرین ایک ایک کر کے گنواتا ہوں اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ عید کے روز ہم کون سی نماز پڑھیں پھر اس کے بارے میں بتلا دیتا ہوں آپ کو عید کے روز ویسے تو لوگ ڈانٹ ویسے آدمی مجبور ہے عید کی نماز آپ کے اوپر ساقت ہے لیکن اگر گھر پہ اگر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز شکرانہ دو رکعت یا چار رکعت ادا کریں یا پھر نماز چاشت آپ ادا کریں نماز چاشت کیا ہے یعنی نماز چاشت نفل نماز ہے نفل نماز کی نیت سے آپ پڑھیں یہ کتنی رکعتیں ہیں یہ آپ کو دو دو رکعت کر کے اس کو پڑھنی ہے بارہ رکعت زیادہ سے زیادہ ہے آپ جتنی پڑھیں کم سے کم آپ چار رکعت پڑھیں یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اب نیت اس کی اس طرح سے کر لیں گے آپ عام نمازوں کی طرح ہی اس کی نیت ہوگی نیت کی میں دو رکعت نماز چاشت نفل پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر باقی جو ہے سورہ وگرہ سب اسی طرح لگائیں گے جس طرح سے آپ عام نمازوں میں لگاتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو آئیے ناظرین ہم شروع کر دیتے ہیں کہ عید کی روز کتنی سنتیں ہیں عید کی روز یہ سترہ سنتیں ہیں کتابوں کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں نمبر ایک حجامت بنوانا نمبر دو نافن ترشوانا نمبر تین بوسل کرنا نمبر چار مصواک کرنا نمبر پانچ اچھے کپڑے پہننا نیا ہو تو نیا ورنہ دھولا ہوا ساف کپڑا پہننا نمبر چھے انگوٹھی پہننا نمبر ساتھ خوشبو لگانا نمبر آٹھ فجری کی نماز محلہ کی ملجید میں پڑنا نمبر نو عیدگاہ جلد چلا جانا نمبر دس نماز سے پہلے یعنی نماز عیس سے پہلے صدق فطر ادا کرنا نمبر اگارہ عیدگاہ پیدل جانا نمبر بارہ دوسرے راستے سے واپس آنا نمبر تیرہ نماز کو جانے سے پہرے چند خجوریں کھا لینا مگر خجوریں تاق ہو اگر خجوریں نہ ہو تو کوئی ملجی چیز کھا لے نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا مگر عیشہ تک نہ کھایا تو حتاب کیا جائے گا نمبر چودہ خوشی ظاہر کرنا نمبر پندرہ کسرس سے صدقہ دینا نمبر سولہ عیدگاہ کو اتمنان وقار اور نیچی نگاہ کر کے جانا نمبر سترہ آپس میں مبارک بات دینا مستحب ہے یہ حوالہ ہے ابن ماجہ صفحہ ترانوے ترمیز شریف جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو نیس بہار شریعت حصہ نمبر چار صفحہ ایک سو چھے موسیقی